موسیقی ہیلو دوستو کیسے آپ سبھی ویلکم تو ایکسپلورنگ دیسی تو آج آپ لوگ کے لے کے آئے ہوں دو آل نیو ماروٹی سیزو کی نقصہ بلینو کا ریویو تو بلینو کا بیس ویرینٹ رہنے والا ہے جو کی موسٹ ویلیو فور منی آپ لوگ کے لئے رہ جائے گا جس میں آپ صرف جو ہے چالیس سے پچاس ہزار روپے خلچ کے میڈیم جو موڈل آتا ہے جس میں سب کچھ آپ کو ملتا ہے وہ بنا سکتے ہیں ایسے تو وہ کیسے وہ آپ کو اس ویڈیو میں پورا بتاؤں گا باقی کیا کیا اس میں آپ کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے کیا کیا فیچرز ملنے والے ہیں وہ ہر ایک چیز کے بارے میں اس ویڈیو میں پتہ چلنے والا ہے اور کیا نیو اپ ڈیٹڈ پرائز ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو کو لاسٹر دیکھنا اور اچھی لگے تو پلیز لائک سرور کرنا اور شیئر کرنا اپنے فرینڈز یا فیملی میمبرز کے ساتھ دوستو سب سے پہلے اگر بات کریں گاڑی کے بارے میں تو یہ جو بیس موڈل ہے بلینو کا سکما یہ آپ کو جو ہے ایک شوروم پڑھتا ہے 6,66,000 کا اور جو اون روڈ پرائز ہے وہ اس کا رہے جاتا ہے 7,62,000 تو اس پرائز میں جو ہے 35,000 کی جو ہے ایکسٹر لگی ہوئی ہیں وہ کون کونسی ہے وہ آگے جل کے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے بہلے فرینڈ لوگ اگراب اس کے چیک کریں گے تو آپ کو مات ڈیزائن مگریل یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گی with bold سزوکی کا logo then اسی کے سائیڈ میں یہاں پہ آپ کو بیس موڈل سے پروجیکٹر اور لیمپس اس میں جو ہے پروائیل کی جاری ہیں جو کی ایک بہت اچھی چیز ہے ساتھ ہی اس کے انڈیکیٹر مل جاتا ہے اور نیچے جو اس میں آپ کو فاغ لیم دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ایسیسری کا پارٹ رہنے والا ہے تو اوبرال یہ کچھ اس کی جو ہے فرینڈ لوگ ہے اور جو بلینوں کا نیو والا جو ہے فیس لیپ ورن آیا تھا یہ وہ آپ لوگ کو جو ہے ملنے والا ہے اب وہیں بھی اگر اس کی میں بات کروں انجن کے بارے میں تو دوستو اگر انجن کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو K12 سیریز کا جو ہے انجن مل جاتا ہے بارہوں سو سیسی کا جس کی پاور نیزیشن رہے گی ایٹی ایٹ پوائنٹ فائی بی ایچ بی اور جو ٹورک ہے وہ ہننٹر تھرٹین نیوٹر میٹر کا رہے گا تو کافی اچھی پاور فول ایک گاڑی آپ لوگ کو مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سپیس بھی کافی زیادہ ہے جس کی ہم آگے چل کے بات کریں گے باقی یہ کچھ آپ کا آپ اس کا جو ہے اوبرال انجن کا پارٹمنٹ چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو پروپ پر یہاں پہ مائٹنگ مزر رکھی گئی ہے نوائس کینسلیشن کے لیے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور بورنر بھی کافی ہیوی فیل ہوتا ہے تو دیرے دیرے جو ہے ماروٹی اپنی گاڑیوں میں جو ہے اپنے گاڑیوں میں جو ہے امپروبمنٹس یہاں پہ لا رہی ہے جیسے آپ ریسینٹلی چیک کر سکتے ہو کہ سویفٹ اور ڈیزائر نے جو ہے فائیو سٹار ریٹنگ جو ہے ان کے اپنے حاصل کی ہے تو بہت جل ماروٹی کی اور بھی باگی گاڑیاں جو ہے اس ریٹنگ کو حاصل کریں گی تو یہ ہے اوبرال اب وہیں بھی اگر سائیڈ پروفائل میں آ جائیں تو سائیڈ پروفائل میں آپ لوگ کو جو ہے کچھ یہ ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتا ہے نیچے بات کریں اس میں آپ کو بیس موڈل سے ٹائر سائز کا ملنے والا ہے تو اس میں آپ کو 185 65 r15 کا ٹائر سائز مل جائے گا اور اس میں جو یہ ویل کپس لگائے گئے ہیں یہ بھی ایز ای نشیسری کا پارٹ رہنے والا ہے یہ آپ کو سائیڈ کے انڈیکیٹر دیکھنے کو مل جائے گا اور مات کلر میں ہی آپ کو یہاں پہ جیسا اور بھی ہم اس کے سائیڈ والے دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس کا ویو آپ کو اچھا خاصا مل جاتا ہے سائیڈ میں ڈور ہنڈلز کی بات کرو تو یہ بھی آپ کو مات فنش میں ہی ہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے تو گاڑی کا یہ کچھ اوورال ڈیزائن رہنے والا ہے اور پہ کچھ اس ٹائپ کا یہاں پہ انڈین آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گا اب وہیں پہ اگر بیک پہ آجائیں تو بیک کی اگر بات کرو تو یہاں پہ آپ کو جو ہے ڈی فاؤگر یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے بیس موڈل تھا ہی بہت اچھی چیز ہے یہاں پہ آپ کو بریک لائٹ سلامت دیکھنے کو مل جائے گی اینڈریئر میں کچھ اس کا ٹیل نیم کا ڈیزائن اس ٹائپ کا یہاں پہ آیا ہوا ہے جو کہ کافی اچھا لگتا ہے بلینو کی بیجنگ یہاں پہ آپ کو کن سیزوکی کی بیجنگ اینڈریئر میں فور پارکنگ سنسز وغیرہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کی جو بیک لک ہے وہ کافی زیادہ بلکی لگتی ہیں کافی وائیڈ لک آنے والی ہے اب اپن کر لیتے ہیں اس کے بوٹ سپیس کو تو بوٹ سپیس بھی بلینو کی بہت زیادہ میسے ملنے والی ہے آپ کو تو اچھے خاصے آپ جھت چار پانچ سوٹگیز یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور بہت ہی لارج ڈپ یہاں پہ آپ لوگ کو مل جاتا ہے جس سے سپیس بہت اچھی مل جاتی ہے اس میں تو یہ ہے اوورال باقی اگر دیر سیٹس کی بات کروں تو سکسٹی فورٹی سپلیٹ آپ لوگ کو ملنے والا ہے ڈیڈیٹیٹڈ 3 ہیٹریس یہاں پہ پروائیڈ کیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ اگر بات کروں تو ایک سپیر ویل بھی آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ ہے اوورال باق کے بارے میں تو دوستو یہ ہے گاڑی کی اوورال ایکسٹیریئر لوگ اور ایکسٹیریئر میں کیا کیا آپ لوگ کو ملنے والا ہے اب جلتے ہیں اس کے انٹیریئرز میں اور انٹیریئرز میں کیا کچھ آپ کو ملتا اور کیا کچھ چینجز کی گئی ہیں وہ بھی بتاتے ہیں دوستو ایک اور جو اچھی چیز ہے اس میں آپ کو جو کی ہے وہ سمارٹ کی ملنے والی ہے بیس ویریانٹ سے ہی اس میں لاک ان لاک آپ لوگ کو اسی میں مل جائے گا دور اوپن کرنے ہوئے آپ کو کچھ اس ٹائپ کا یہاں پہ پیٹرن دیکھنے کو مل جائے گا دور پینلز ڈیول ٹون فینش میں ملیں گے بلیک اینڈ بلو کلر میں تو باقی یہاں پہ آپ پاور وینڈوز وغیرہ کی کنٹول چیک اوٹ کر سکتے ہو باٹ رہنے والا ہے اور یہاں پہ اگر سیٹس کی بات کی جائے تو بکٹ فٹ میں سیٹس ملنے والی ہیں جن کا کمپٹ کافی اچھا رہتا ہے اور کافی وائٹ سیٹس آپ لوگ کو جو ہے مل جاتی ہیں سائیڈ میں یہاں پہ ریکلائنگ کا اوپشن مل جاتا ہے آپ کو ہائٹ رڈجسمنٹ کا اس کے اپر موڈلز میں آپ لوگ کو مل جائے گا تو باقی یہ کچھ ہے اس کا اوورال انٹیریئر اندر چلتے ہیں اور اچھے سے ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں تو دوستو گاڑی کے اندر یہاں پر ہم آ چکے ہیں تو یہ کچھ اس کا سٹیرنگ ویل آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو کافی اچھا ہے اور فلیٹ بوٹنگ میں رہنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو اس کو آپ اپ ڈاؤن ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہو جو کی بہت اچھی چیز ہے موسلی بیس موڈلز میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملتی ہیں جو کی آپ کو نیکسہ بلینوں میں پروائیڈ کی جاری ہیں یہاں پہ آپ کو جو ہے وائپر وغیرہ کے لیے یہاں پہ آپ کو ٹاؤگل مل جاتا ہے اور اس سائیڈ بھی ہیڈ لیٹ وغیرہ چلانے کے لیے اور ایک خاص بات کی اس میں آپ کو آٹومیٹک ہیڈ لیم جیسا فیچر بیس موڈل میں ملنے والا ہے ٹیکشن کنٹرول مل جاتا ہے فاغ لیٹس آن آف کرنے کے لیے سوچ وگیرہ مل جاتا ہے تو کافی اچھا ہے اوورال یہاں پہ آپ کو کاربن فائبر ٹائپ ڈیزائن بھی دیکھنے کو مل جائے گا اس ایوینٹس کے راؤن اور سینٹرڈ ڈیش بورڈ کا ڈیزائن بھی کافی اچھا دیا گیا ہے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ بیس موڈل ہے تو بیس موڈل میں سب کچھ انہوں نے جو ہے مطلب کی بیسک بیسک دے دیا ہے تو یہ چیزیں بھی اس میں پروائیڈ کی گئی ہیں یہ جو آپ اس میں جو ہے سکرین سسٹم دیکھ رہے ہو یہ ایز این ایسیسری کا پارٹ رہنے والا ہے جس میں آپ کا ایپل کارپلے انڈرویڈ آٹو سب کچھ ورک کرے گا تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے مطلب بہت ہی منیمل سے ماؤنٹ پہ آپ کو یہ ساری چیزیں ہم پہ پروائیڈ کی جاری ہیں کمپنی کے اور سے ہی تو نیچے اگر میں بات کروں تو اس میں کو آٹومیٹک کلائیمٹ کنٹرول ایسی ملنے والا ہے جو کی بیس موڈل کے ساتھ سے بہت ہی اچھی چیز رہتی ہے تو کافی اچھے اچھے فنکشنز آپ کو ایک کافی کم پرائیس پوائنٹ پہ یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے اب وہیں پہ گاڑی کو اگر جو ہے آن کر لیں اس کی ایمائیڈ بھی چیک آؤٹ کر لیتے ہیں تو ایسا سا کچھ اس کا سپیڈو میٹر اور آرپی میٹر دیکھنے کو مل جائے گا ان سینٹر میں اس میں کافی ساری آپشنز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جسے فیول لیول مل جائے گا ٹیمپریچر مل جائے گا ٹرپ میٹر کلوک تو اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ چیک آؤٹ یہاں پہ کر سکتے ہو اب وہیں بھی نیچے کی سائیڈ آئیں تو یہاں بھی ایک ساکٹ مل جاتا ہے جس میں آپ چارجر وغیر اپنا لگا سکتے ہیں سپیس ویرہ مل جاتی ہے دو کپ ہولڈرز دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کو کاربن فائبر فینش دیکھنے کو مل جائے گی 5 سپیڈ مینویل ٹرانسمنشن اس میں آپ لوگ کو جہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ کچھ آپ کو اس کی ہینڈ برک پرہ دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ ہے اوورال کچھ اس کا فرنٹ کا اوورویو اور یہاں پہ آئی آر بھی ہم آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جائے گا ٹاپ پہ سنشیڈ مل جائے گی اس سائٹ پہ بھی آپ کو اگن سنشیٹ دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں پہ آپ کو گلو بوکس مل جاتا ہے ایک دیسینٹ اماؤنٹ اور سپیس کا تو یہ ہے گاڑی کا اوورال فرنٹ ڈاش بورڈ جو کی مجھے کافی اچھا لگا بیس موڈل کے ساب سے اور کمپنی نے تھوڑے سا ہی پرائس پورنٹ میں اسے جو ہے اپگریٹ کر کے بھی آپ لوگ کو دے دیا ہے اب دوستو ایک اور چیز آتی ہے کہ اس گاڑی میں جو سب سے خاص بات ہے یہ سب تو فیچرز کے لیٹے تھا جو آپ کو اس میں ریر سٹنگ سپیس ہے نا وہ بہت ہی زیادہ زبرز ملتی ہے نیکسہ کی کوئی بھی گاڑی ہوگی نا اس میں بہت آلٹی میٹ سپیس رہتی ہے تو اگین یہ بیک کا دور پینل اگین سیم ڈیول ٹون ڈیزائن میں رہے گا پاور وینڈوز آئیں گی ساتھ میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ویولی سیٹ میں نے آل دا وے بیک کری ہوئی ہے اس کے باوجود بھی آپ کو اچھی خاصی سپیس یہاں پر جو ہے مل جاتی ہے سیٹس کافی وائد رہنے والی ہیں تو بیٹھنے میں کسی پرکار کی کوئی دکھت نہیں آئے گی تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے آپ لوگ کو ملنے والے تین ڈیڈیڈیٹیڈ ہیڈریس ملنے والے ہیں اب اندر میں آپ کو بیٹھ کے دکھاؤں تو یہاں بھی آپ چیک کرو سیٹ کو پورا پیچھے کر رہا ہے پھر بھی میری گھٹنوں میں بہت اچھا سپیس یہاں پر مل رہا ہے اور کمفرٹیبلی اگر میں بیٹھتا ہوں تو تب جا کے تھوڑے بہت پیر یہاں پر لگیں گے اور ڈرائیور کوئی بہت ہی زیادہ لمبا ہوتا تو اسی کو پوری سیٹ پیچھے کرنی پڑتی ہے اثروائز آپ کمفرٹیبلی اس میں اپنی ایڈ رائیڈز انجوائے کر سکتے ہو یہاں پہ آپ لوگ کو اگین ایک پاور سوکٹ دیا گیا ہے جس میں آپ چارجز وغیرہ کے لیے اپنا لگا سکتے ہیں اور فون وغیرہ رکھنے کے لیے بھی جزہ یہاں پہ پروائیڈ کی گئی ہے تو یہ ہے اوورال اس کا پورا بیک سیٹنگ اینڈ فرنڈ کا ڈیش بورٹ اور سینٹر میں یہاں پہ ٹاپ پہ لائٹ آپ کو پروائیڈ کی گئی ہے جس سے آگے اور پیچھے بیٹھے ہو دونوں کو جو ہے لائٹ کی ایسے مل سکے تو دوستو یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو تو آل نیو نیکسہ بلینوں کے اوپر سگما ویڈینٹ جو کی بہت اچھا ویڈیو فور منی آپ لوگ کے لیے رہنے والا ہے اگر آپ کا بیجٹ کم ہے تو آپ یہ گاڑی کے اوپر ضرور شفٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو کافی اچھے فیچرز مل جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے پاور ان پرفارمنس بھی کافی اچھی رہنے والی ہے باقی اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز لائک ضرور کرنا شیئر کرو ملتے ہیں ہم سے کسی اور نہیں ایسی کار ریویو یا بائک ریویو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے وارت با بائی